کہ انڈیا اور کینیڈا کا ڈپلومیٹک کنفلکٹ چال رہا ہے اور اسی کنفلکٹ کو لیتے ہوئے انڈین سٹوڈنٹس نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب ہم کینیڈا فورٹی پرسنٹ سٹوڈنٹس نے جو ان سے ایز کمپیر ٹو لاسٹیئر ریجیکٹ کیا ہے کینیڈا جانے کے لیے سٹوڈنٹ ویزا کے اوپر پاکستانی پبلک اس کے اوپر کیا پینین رکھتی ہے میر علی ڈلو بھائی اس کے اوپر کیا پینین رکھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے وہاں پہ نیشن فرسٹ ہے انڈیا میں جبکہ پاکستان کے اگر بات کریں تو پاکستان میں ہر پاکستانی یہ کہتا نظر آئے گا کہ جو کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے لیکن آج کسی بھی پاکستانی سے پوچھ لیں وہ سب سے پہلے کہے گا کہ میں امریکہ جانا چاہوں اور آپ نے یہ ویڈیو جب دیکھیں گے نیچے کمنٹ ضرور پڑھئے گا آپ نے اسلام بھی لی نمستے سسریہ کال بھی بولا وہ اس چیز سے کتنا خوش ہوتے ہیں ملہب ہمینیٹی کو پرموٹ دیا ہے یہ گریٹنگز ہیں اس سے آپ کا ریلیجن کا چینج نہیں ہوتا یہ گریٹنگز ہیں ہمارے لوگ موسٹلی اس بات کو سمجھتے ہیں جاہل بڑے میاں ان کو نہیں پتا ہے ان چیزوں کا سمپل سی بات ہے ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں آپ کو بھی اس چیز کی خبر ہوگی کہ بھئی جب سے کینیڈا اور انڈیا کا کنفلکٹ چال رہا ہے فورٹی ون ڈیپلومیٹس کو نکالا گیا انڈیا سے کینیڈین ڈیپلومیٹس کو اور پھر اور بھی بہت سے ایشیوز چلے کینیڈا نے الزام لگایا نیجر کیس اور یہ سارے معاملات اب انڈیا کے سٹوڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں ایسے کنٹری میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ایڈیوکیشن کے لیے جہاں پہ ہمارے کنٹری کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے ہم وہاں پہ جونس ہے وہ اپنے آپ کو اس ریقے سے بہتر فیل ہی نہیں کر پائیں گے کمفرٹیبل فیل نہیں کر پائیں گے کیا کہنا چاہیں گے ان کا جو انڈیا سٹوڈنٹس کا فورٹی پرسنٹ جو اس دفعہ ریشو ہی کام ہو گئی ہے ہنڈیا سٹوڈنٹس کو سلیوٹ ہے وہ نیشن ہے سب سے پہلے انہوں نے نیشن کی بات کی اور دوسرے نمبر پہ اگر انہوں نے کہا کہ ہم ایڈیوکیشن کے لیے کینیڈا نہیں جانا چاہتے کینیڈا سے بہتر ایڈیوکیشن اب انڈیا میں ہو گی ہاں یہ ایک ہو گی والا ایک سوال ہے اور یہ ضرور جو دیکھ رہے ہیں وہ ضرور بتائیے گا کہ اس لیول کی ایڈیوکیشن نوڈوٹ وہاں پہ آئی آئی ٹی پوری دنیا میں اس ٹیم ان کا یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کا نام ہے اور بھی بہت سے انسٹیٹیوٹس ہوں گے لیکن ایڈیوکیشن کے ساتھ اور بھی بہت سے ملب سٹوڈنٹ ویزا پہ جاتے ہیں لیکن جاب کے لیے روزگار کے لیے بزنس کے لیے تو فورٹی پرسنٹ ایپلیکیشنز ہی کام ہو گئی ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ کو اس میں پتہ کیا ہے ایک تو انہوں نے وان نیشن تھیوری انڈیانز نے یوز کی بڑی اچھی بات ہے اور افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ نیشن نہیں بن سکے ابھی تک ایک چیز یہ اور دوسری یہ کہ ایڈیوکیشن انڈیا میں بھی ایڈیوکیشن ہوگی اس لیے وہ نہیں گئے اور تیسرا جو بزنس کے آپ نے بات کی نا تو انڈیا میں بہت زیادہ بزنس ہے آپ دنیا کے ٹاپ ٹوانٹی امیر ترین آدمی دیکھیں تو ان میں ایک وہ اڈانی امبانی اور متل فیملیز ہیں ہاں تو جو یہ فیملیز ہیں یہ کون سا کینڈا جا کے بزنس کرتے ہیں انڈیا میں بزنس کرتے ہیں اگر آپ انڈیا میں ہی بزنس کرو پورے مائنڈ کے ساتھ تو انڈیا میں بہت زیادہ پیسہ ہے اس کے ایک مثال ہے انڈیا میں ایک پروگرام آتا تھا شاک ٹینکس اس میں ایک لڑکے اینک والا اس کا نام نہیں مجھے آتا وہ بائیس سو کے تئیس سو کروڑ کا وہ کہتا ہے میں نے دھندہ شروع کیا اور یہ جو ایک لفظ ہے دوگلا پان یہ بھی انڈینز نے اسی سے سیکھ ہے اس کا نام نہیں مجھے آتا اس لڑکے نے یہ سال دو سال میں ہزاروں کروڑ کا بزنس سٹینڈ کر لیا انڈیا میں کیا نا تو اپرچنیٹیز ہیں انڈیا میں میں پاکستان میں ہوں کوئی بھی ملک جو ہے وہ میرے ملک کی سالمیت پر بات کرے کوئی تو اویسلی میں کہوں گا یار میں ادھر نہیں جاتا جب مجھے یہاں پہ اپرچنیٹیز مل رہی ہوں جب یہاں پہ بزنس ہو جب یہاں پہ ایجوکیشن ہو جب مجھے یہاں پہ ایجوکیشن نہیں ملے گی بزنس نہیں ملے گی میں تو پھر جاؤں گا نا باہر یہ مین جو ٹاپک ہے مین گہری بات انہوں نے یہ کیا کہ اگر کوئی میرے کنٹری کو برا کہے گا میرے کنٹری پہ الزام لگائے گا میں تو کبھی وہاں پہ نہیں جاؤں گا اسے کہتے ہیں کنٹری سے محبت چاہے آپ پاکستان نہیں ہیں چاہے آپ انڈین ہیں اپنے کنٹری سے محبت کرتے ہیں ہمارے ایدھر محبت کا کنسپٹ سر کچھ تھوڑا ہٹ کے ہے ہمارے ایدھر کنسپٹ یہ ہے کہ نعرے لگاؤ انچی واز میں نعرہ لگاؤ گے جذباتی سٹیٹمنٹ دو گے نان مسلم کے اگرین سا بڑی بڑی سٹیٹمنٹ دو گے کہ بھائی کافروں سے ٹریڈ نہیں کرنی پاکستان کلمے کے نام پہ بنا تو شاید یہ محبت ہے ویسے آپ دونمری بھی کرو کرپشن بھی کرو اور جس امریکہ کو برا کہتے ہیں اس امریکہ بھی ہمارے یہاں نا دماغ بند ہے یہ جو پاکستان کلمے کے نام پہ بنایا ہے یہ ہمیں سکھایا گیا ہے اور ایک بڑا دیر سے سلوگن پڑھتا آ رہا ہوں پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں تو میرے مائنڈ میں آیا کہ سیونٹی ون میں تو زوال آ گیا تھا جب بنگلہ دیش علیدہ ہو گیا تھا سیتی سی بات ہے یہ چیزیں ہماری عوام کے ذین میں ٹھوسائی گئی ہیں ہمیں ذین میں یہ رٹائی گئی ہیں اور ہم لوگوں کا ذین باندھا ہے ہم لوگ آنکھیں کھول کے سمجھتے ہی نہیں ہیں ہم لوگ بیڑ بکلے کی طرح جس طرف ہاں کا جاتا ہے اس طرف چال پڑتے ہیں اگر ہم خود اپنے ذین سے سوچیں نا تو ریالیٹی کچھ ہو رہا ہے اس میں میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ نہ میرا ملک پبلکی اگر بات کروں گا تو پبلک کا اتنا قصور نہیں ہے جب ہمیں دنیا سے کٹ آف کیا گیا ہے ہمیں اس طریقے سے ایڈیوکیشن لیول اس طریقے سے ریالیٹی نہیں پتا ہمیں ایون یہ نہیں پتا کہ اس ٹائم کیسے دنیا ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہے دنیا ٹکنالوجی میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہی ہے لیکن آج بھی ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جذبہ بہت ہے پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے لیکن وہ دونوں چیزیں ہمیں صرف زبانی کلامی حد تک نظر آتی ہیں پریکٹیکلی چیزیں نہیں نظر آتی اچھا سر یہ اپنا امیر علی بھئی یہ ایک چیز بڑی میں نے نوٹس کی ہے کہ پاکستان میں کسی سے بھی آپ پوچھ لیں موسٹلی لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی جو پاکستان میں گلت کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے امریکہ کے کہنے پر پاکستان چال رہا ہے یہ ہے وہ ہے اور کچھ انڈیا کا بھی کہتے ہیں کہ انڈیا جونسہ انوالو ہے لیکن آج کسی کو آپ کہہ دیں کہ بھئی امریکہ جاؤ گے آپ کو کیا لگتا ہے ایک منٹ بھی لگائے گا جواب دیتے ہوئے سارے فوری طور پہ جائیں گے اور اس کی میں اور بات کو بتاتا جاؤں ہمارے ملک کے جو بڑے بڑے ملاز ہیں جو امریکہ و کافر کہتے ہیں اور امریکن چیزوں کا بائی کارٹ کرتے ہیں اگر آپ حسی چیک کرو تو ان کی اپنی اولادیں امریکہ میں سٹڈی کر رہے ہیں اور وہاں کے ان کے پاس ڈاکومنٹس ہیں جب مرضی جانا چاہیں جا سکتے ہیں جب مجھے یہ پتا چلا تو میں نے کہا there is something wrong ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ نہیں جانا اس کا بائی کارٹ کرنا ہے تو اپنے بچے انہوں نے وہاں بیجھ دی ہیں کیوں تو جب یہ کیوں میرے ذہن میں آیا تو پھر بہت سے سوال ایسے تھے جن کا جواب مجھے خود سے آنا شروع ہو گیا اور thank you so much once again audience یہ آپ کی audience یہ مجھے اپریشیٹ کرتی ہے اور پاکستان audience مجھے پاگل کہتی ہے بے فکوف کہتی ہے کہ تم reality سے دور ہو حتیٰ کہ مجھے بتا ہے کہ میں جو بات نظر آتی ہے وہ کرتا ہوں یہاں پہ ہم لوگوں کے ذین بند ہو چکے ہیں اور ہم لوگوں کے اندر اتنے guts نہیں ہیں کہ ہم بات کر سکیں اوپل لی اور امریکہ ہر بندہ یہاں پہ میں نے پہلے اپنے علماء اکرام کی بات بتا دی ہے اب ان کو چھوڑ کے ہر بندہ جو ہے نا امریکہ جانے کوشش کرے گا ایک عجیب سا سسٹم ہے جو بزرگ لوگ ہیں جو کچھ نہیں کار سکتے وہ مسجد کی پہلی صفوں میں امریکہ کی تباہی کے لئے دعا کر رہے ہوتے ہیں اور اسی مسجد میں اس کی پیشلی صفوں میں یانگ سٹر جو ہیں امریکہ کے ویزے کی دعا کر رہے ہوتے ہیں سیدھی سی بات بڑے پلائٹ وے میں بات کرتے ہیں لیکن یہ بڑی گہری بات کرتے ہیں کہ بھئی ایک ہی مسجد میں جب ہم نماز کے لئے جاتے ہیں بزرگ ہیں جنہیں پتہ ہے اب اپنی ہماری زندگی تو جو گزر نہیں تھی گزر کہ یہ ہم یہ کہیں گے کافر تباہ ہو جے یہ ہو جے امریکہ یہ ہو جے لیکن اسی مسجد میں پیچھے کھڑے ہو گے یانگ سٹر کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے ویزہ مل جئے امریکہ کا اچھا ہر چیز کو پاکستان میں موسٹلی ہر چیز کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے یہ ایک سوچی سمجھی سادش کے طرح ہوا ہے یا پھر ہمارا شروع سی مائن سیٹ یہ تھا میں اس چیز کو بڑا حیران ہوں ملہب آپ کوئی بھی چیز لے لیں کشمیر کو مذہب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے جی ادھر مسلمان ہے دنیا کے دوسرے کنٹری میں مسلمان نہیں ہیں دوسرے ایڈیاز میں مسلمان نہیں ہیں اگر ہم پاکستان ہدھ کی بات کریں جی پاکستان کلمے کے نام پہ بنائے اسے بھی مذہب پہ جوڑ دو ٹھیک ہے کیا کہیں گے ہر چیز کو مذہب پہ جوڑ دیں گے کیا ایسے ہم آگے جا پائیں گے بلکل نہیں جا پائیں گے بلکل نہیں جا پائیں گے 75 years ہو گئے ہیں مذہب کے نام پہ جوڑے ہیں میں تو کہاں گئے ہیں تو میرا تو سوچنا ہے کہ چلو 20 ایک سال مذہب زیادہ ہٹ کے دیکھتے ہیں نا مذہب ہٹ کے نہیں ہٹ کے نہیں چھوڑنا نہیں ہے صرف ایک جہادی سوچ اس کو چھوڑ کے تھوڑا ایڈیوکیشن پہ کام کر کے دیکھتے ہیں مذہب پر ساتھ رکھتے ہیں what you think کہ میں مسلم نہیں ہوں الحمدللہ میں دوسرے مسلم سے زیادہ true مسلم ہوں میرا دین ایک تو یہ مجھے آرڈر ہے کہ سچ بولو اور دوسرا مجھے آرڈر ہے کہ آپ کا اخلاق ماغ کے کم یا مطلب میں گسے میں یا ویسے ایسے ہی کہوں گا یہ میرا لی بھائی نے بات کی کہ بیس سال مذہب سے تھوڑا سائٹ پہ ہو کے آپ چلیں ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے آپ امپلیمنٹ کریں اپنے مذہب کے اوپر اپنی پریکٹیس کریں لیکن ان چیزوں کو انوالو نہ کریں مذہب کے ساتھ جو ان سے ہر چیز میں مذہب کو نہ لے کے یہ ان کا کہنے کا مطلب ہے میں کلیئر کرتا چلوں یہ نہ ہو آپ پہ بھی فتوہ نہیں نہیں فتوہ نہیں میں بتاتا چلوں الحمدللہ میں نوازے پڑھتا ہوں پانٹ ٹائم کی کلیئر گارلے گارلے جیدہ طور پہ میں اپنے مذہبی رسومات ساری پوری کرتا ہوں باٹ وہ میرا پرسنل ہے نا وہ میرا پرسنل ہے میں دوسرے کے پر تھوپتا نہیں ہوں اور اگر دوسرا کچھ کر رہا ہو تو میں کبھی یہ نہیں یہاں پہ ایک سین ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے ساتھ پانچ چی ٹائم داڑی رکھی ہوئی ہے وہ اپنے 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 سپیریئر سمجھتا ہے اور یار کیوں تم اللہمیہ کے منچی ہو اللہمیہ نے تم سے پوچھ کے دوسرے بندے کو بکشنا ہے سارے برابر ہیں پتہ نہیں تمہاری قبول بھی ہو رہی ہے کہ نہیں ہم لوگ جو کوئی عبادت کرتے ہیں تو اس کو شوف کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایکچول یہ نہیں ہے جس ہی بات کو آپ شوف کرتے ہو وہ آپ کی قبول ہی نہیں ہوتی وہ فارغ ہو جاتی ہے آپ کا مذہب آپ کا پرسنل ہے اس کو آپ دوسرے پہ نہیں تھوم سکتے سمپل میں یہ کہہ رہا تھا کہ مذہب کو پرسنل رکھیں اور تھوڑا سا مائنڈ کھول کے براؤڈ مائنڈ کے ساتھ دیکھیں اپنا ویجن کلیر کریں اور ایجوکیشن کے پر کام کریں سمپل اور اتنا ہی دیکھ لیں کہ جن کو ہم فالو کرتے ہیں سعودیہ کی بات کر لیں ایون ترکی کی بات کر لیں وہ کس طریقے سے ساری دنیا کے ساتھ چال رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی کو ساتھ مذہب اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہیں وہ ہر دنیا کے کنٹری کے ساتھ ٹریٹ کر رہے ہیں وہ اپنی ڈیلز میں مذہب کو لا رہے ہیں وہ تو انڈیا کے ساتھ بھی ڈیل کر رہے ہیں ان میں جذبہ نہیں ہے اچھا وہ بھی یعنی سعودیہ والوں میں پاکستانی وہاں میں جذبہ زیاد ہے ان میں جذبہ نہیں ہے ڈیلز میں ترکی کر رہے ہیں سیمپل سی بات بہتری کیسے آئے گی اور بڑی بات یہ یہ دیکھنے والے بھی ضرور بتائیں ہم اس چیز کو لے کے تھوڑا سا پریشان ہے کہ مطلب ہم یہ باتیں کرتے ہیں زیادہ تر آڈینس انڈیا سے یا دوسرے کنٹری سے ہمیں دیکھتی ہے پاکستان کے لوگوں تک یہ بات کیسے پنچائی جا سکتی ہے سکولز کالیجیز یونیورسٹریز میں یہ چیزیں کیسے بتائی جا سکتی ہیں کہ یار خدا کے لیے مزید پاکستان کے مزاق نہ بناو پاکستان کے بارے میں سوچو اور یہ تب ہی ہوگا جب ہم ریالیٹی جانیں گے جب ریالیٹی جانیں گے اور سب سے پہلے ہماری قوم کے اندر اتحاد ہوگا ہماری قوم میں اتحاد بھی نہیں ہے ہم لوگ قوم تھوڑی ہیں ہم لوگ دیکھ اجوم ہیں ایک کراؤڑ ہیں سمپل سی بات ہے نائنٹی فورٹی سیون میں اگر بات کریں آج ہم یہ کہہ رہے ہیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں اور میں بھی اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ بھئی آپ نے یہ بولا کہ بھئی انڈیا میں اس ٹیم یونیٹی ہے وہ نیشن کو فرسٹ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم میں اتفاق نہیں ہے یونیٹی نہیں ہے یہ کیسے ہو گیا تریتر سال میں انہوں نے کونسا ایسا کچھ مطلب ایسا کچھ کھایا کوئی ایسا کونسا انہوں نے دھم درود کیا جس کی وجہ سے آج وہ جونسا انہوں نے یونیٹی بھی آگئی انہوں نے ٹکنالوجی بھی آگئی اور ایون ہندو مسلم وہاں پہ زیادہ مطلب بڑی تداد میں ہیں جو ٹو نیشن تیوری والا کنسیپٹس وہ بھی انہوں نے جونسا ریجیکٹ کر کے دکھایا وہ ایڈیوکیشن پھر وہی بات ہے ایڈیوکیشن کو جو میس پرابلمز ہیں وہ سولف کر لے گا وہ ان کے پاس ایڈیوکیشن ہے اور دوسرا رٹا سسٹم نہیں ہے ہمارے یہاں پہ رٹا سسٹم ہے سمپل ایک رٹا لگوایا جاتا ہے اور اس سے ہم لوگ کچھ حاصل نہیں کرتی انفورچنیٹلی میں بڑی مازہ چاہوں گا جو ہمارے علماء اکرام اور ہمارے حافظ قرآن وہ بھی رٹا سسٹم ہے اور جو ہمارے سکولرز ہیں جو پڑے لکھے طبقہ وہ بھی رٹا سسٹم ہے تلیم جو ہے وہ آپ کو تھوڑی نہ کہتی ہے کہ آپ رٹا لگا لو ایک ڈگری لے لو نہیں تلیم آپ کی تربیت کرتی ہے آپ کا دماغ کھولتی ہے آپ کو سلیکہ دیتی ہے اور آپ کو تمیز دیتی ہے اگر آپ ایڈیوکیٹڈ ہیں اور آپ میں تمیز نہیں ہے آپ میں حوصلہ نہیں ہے تو پھر آپ ایڈیوکیٹڈ نہیں ہے وہ نام کے ایڈیوکیٹڈ ہے پاکستان میں ہم عام کریں سوشل میڈیا کے یوز کے تھرو کیسے پیپل ٹو پیپل پبلک ٹو پبلک کنیکشن کریں انڈیا کے لوگ ہمیں تھوڑا گائیڈ کریں ہم ان سے سیکھیں یہ انوائرمنٹ ایسے بنایا جا سکتا ہے میرے خیال سے تو دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں پاکستانی عوام کو نہ بغاوت کرنی ہوگی اپنے ملاز سے ملاز جس طرف چلاتے ہیں انہیں کہنا 75 years آپ کے پیچھے چلیں اب ہمیں انڈی پینڈس چلنے دو اب ہمیں اپنے دماغ سے چلنے دو تو جب ہم اپنے دماغ سے چلیں گے نا تو انشاءاللہ ہم بھی ترقی کریں گے یہ چیز ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھی ہے شاید انہوں نے یہ بولا ہے کہ بھائی مولانا حضرات مسجد میں کام کریں پالیٹیشنز جو ان سے اپنی اسمبلیوں میں کام کریں جو اداریں ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ کام کریں اور ملک ترقی کرتا ہے یہی اس نے کہا تھا نا ایسے ہی ہے ہم لوگ سمپل یہی ہے کہ ملاز کو چھوڑیں یہ جو ہمارے گروپ بنے ہوئے نا اچھا ہم میں اتفاق نہیں ہے ہم لوگ مسلم ہیں پتہ نہیں یہاں پہ 72 فرقاز ہیں اور ہر فرقے کی اپنی اپنی جماعت ہے اور ہر جماعت کے اندر بھی سب جماعت سے ہیں یار اس چیز کو چھوڑا جائے اس کو چھوڑا جائے اور جو ملاز کہتے ہیں ہمیں ٹھیک ہے یار اب دین کو پرسنلی رکھو اور تعلیم پہ فوکس کرو سمپل اور نمبر ون حق تلفی نہیں ہونی چاہیے اس ملک میں حق تلفی بہت زیادہ ایک اور دوسرا سفارش کلچر بہت زیادہ یہ چیزیں ختم ہوگی آٹومیٹک ہم لوگ ترقی کر جائیں گے آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے ٹائم میں جس طرح سے انڈیا ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہا ہے اپنی وہ ایڈیوکیشن سسٹم کو بہتر کر رہے ہیں اگر پاکستان کی پبلک میں واقعی اویرنیس آ جاتی ہے ریالیٹی کا پتا چل جاتا ہے تو وہ جیسے یورپ جانے کی خواہش کرتے ہیں انڈیا جانے کی بھی خواہش کریں گے آنے والے ملک ٹائم میں ایون آپ کے بچے اگر آپ انہیں پتا چلے کہ یار وہاں پہ تو بڑا اچھا ایڈیوکیشن سسٹم ہے جو ابھی انڈیا کے حالات چل رہے ہیں نا مجھے دار لگتا ہے ورنہ میں انڈیا کے ویزے کے لیے اپلائے کروں کہ میں وہاں سہر کر کے ہوں اور انڈیا لوگوں سے مل کے ہوں دار کس چیز دار کس چیز کا لگتا ہے کہ یار آئیم پاکستانی اب ضروری تھوڑی ہے کہ میری طرح سارے پاکستانی سوچتے ہوں اور ضروری تھوڑی ہے بڑی سیمپل سی عوام ہے وہاں پہ اور اتنی مہنگائی بھی نہیں ہے اتنی وہاں پہ مہنگائی بھی نہیں ہے اور پڑے لکھے لوگ ہیں بروڈ مینڈ لوگ ہیں ویلکمنگ لوگ ہیں ابھی لاسٹ میں ایک جرمن کا جرمن پاکستان نہیں ہے وہ بھائی ابرار بھائی اب وہ ٹور شور کرتا ہے پوری دنیا کے وہ جب انڈیا میں جاتا ہے تو وہ کہیں پہ ہمیں لوکیشن لگا دیتا ہے کہ شام کو پاکستان کی ٹیم گئی ہے انہوں نے بڑا ویلکم کی ہے ورلڈ کپ میں حالانکہ بہت سے ایشوز چال رہے تھے بڑی ایسی سٹیٹمنٹ یہاں سے وہاں چلی ہیں لیکن وہ جب گئے ہیں انہوں نے وہاں پہ بڑا ایون گرین لائٹس پورے ہوتل میں پوری فلائٹ پہ انہوں نے جونس ہے وہ گرین لائٹس لگا کے ہمیں اپریشیٹ کی ہے ویلکم کی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں ٹریڈ اوپن کرنی چاہیے ریلیشن بہتر کرنے چاہیے اور اس ٹیم ضرورت زیادہ کیسے ہے ہمیں یا انہیں ہمیں ہم کیوں نہیں سوچ رہے ہم ہماری پبلک کیوں نہیں ان چیزوں کے اوپر ورک کر رہی کہ یار یہ ساری دنیا سے بھیگ مانگ رہے ہو میں اوپن نہیں کہتا ہوں یہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن بھیگ نہیں ریلیشن بہتر کرو ایڈ نہیں ٹریڈ پہ ورک کرو دوسرا افغانستان ہے تیسرا ایران ہے اور چوتھا چائنہ ہے اور ہمارے تو کسی کے ساتھ بھی کوئی ترے خاص تلق نہیں ہے افغانستان کے ساتھ زیادہ لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ٹریڈ کے حوالے سے بات کریں تو انڈیا ہمیں زیادہ فائدہ دے سکتا ہے اور بڑی بات آپ نے کی افغانستان تو اسلامی کنٹریہ چلیں اس پہ آتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے ریلیشن بہتر ہیں نہیں اس کے ساتھ بھی ریلیشن اچھے نہیں ہے ابھی طالبان نے یہاں سے کنوں کا سیزن ہے میں کیونکہ فروڈ کا کام کرتا ہوں کنوں کے ایک کنٹینر کے اوپر ستائیس لاکھ پاکستانی ٹیکس لگا دیا ہے اب وہ کنوں ادھر نہیں جا رہا اچھا اس سال آپ بینانا فروڈ کھاتے ہیں اس سال آپ نے دیکھا کتنا اچھا ہیلدی اور خوبصورت بینانا پاکستان میں ملتا رہا کیونکہ اس سال ہمارا بینانا افغانستان اور ایران نہیں گیا ٹیر سے وہ پاکستان عوام نے کھایا ہے اور اس میں مسیبت یہ ہے کہ اگر وہ جاتا ایران میں یا افغانستان میں تو ہمارے ملک میں ڈالرز آتے وہ وہاں پہ سیل ہوتا ہے ٹو ہنڈر روپیس پر کیجی وہ پاکستان میں سیل ہوا ہے سیونٹی روپیس پر کیجی ملک کمزور ہوا ہے اور ابھی کنوں کا سیزن چال رہا ہے اور کنوں پہ انہوں نے ٹیس لاکھ پر کنٹینر پر کنٹینر رویں ٹیکس لگا دیا ہے سو وہ کوئی بھیج نہیں رہا وہاں پہ مجھے یہ بھی آئیڈیا ہے آپ فروٹ کا بزنس کرتے ہیں منڈی مطلب جو ہوتی ہے سبزی منڈی وہاں پہ آپ بزنس کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اگر انڈیا کے ساتھ ریلیشن بیسر ہوتے یہ پیاس ٹماتر اور یہ چیزیں یہ تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جانی تھی جیسے پہلے آ رہے تھے کہ آپ بھی مگواتے رہے ہیں میں پپایا سیل کرتا ہوں تو پہلے 2013 سے پہلے انڈیا سے ہی پپایا آ کرتا تھا بعد میں یہاں پہ کلٹیویٹ ہونا شروع ہو گیا اور پپایا آہستہ آہستہ پاکستان میں ہے لیکن پہلے انڈیا سے ہی آتا تھا اور پیاس ٹماتر اس طرح کی چیزیں انڈیا سے ہی آتی ہیں اور دیکھیں ایک سیزن ہوتا ہے اب ایک چیز ہے وہ آپ کی آتی ہے گرمی کے سیزن میں یوز تو وہ سردی میں بھی ہوتی ہے پپیتے کی آپ بات کر رہے ہیں میں آپ کو ٹماتر کی مثال دے رہا ہوں اور پیاس کی مثال دے رہا ہوں آج پیاس کتنا مہنگ ہے آلموس پاکستان میں اس ٹم سب سے مہنگی چیز جو پیاس ہے کتنے کا اور اگر یہی پیاس ہم انڈیا سے منگوائیں گے تو یہ عوام کو ملے گا آلموس ایک سو بیس روپے کلو کیسے ٹرانسپورٹیشن تھوڑی ہے ابھی آ رہا ہے ایران سے اور افغانستان سے اب ایک پیاس نے بارہ سو کلومیٹر ٹریول کر کے آنا ہے اور ایک پیاس نے جسٹ لاہور کے ساتھ انڈیا ہے دو سو کلومیٹر ٹیٹھ سو کلومیٹر ٹریول کر کے آنا ہے تو ٹرانسپورٹیشن سستی بڑھے گی دیکھنے والے ضرور جہاں جہاں جس سٹیٹ سے بھی اور جس کنٹری سے پاکستان سے ہوں انڈیا سے ہوں یا جہاں سے بھی دیکھنے ہیں پچیس سو روپے پر کیجی کل مجھے کمیٹر ٹریول کر کے آنا ہے کہ انڈیا میں تیس سو روپے کا ہے لیکن پاکستان میں پچیس سو روپے پر کیجی ہے انڈیا میں تیس سو روپے پر کیجی ہے یہ ضرور بتائیے گا اتنا فرق نہیں سر ہو سکتا اگر کسی بھائی کو ڈریکن فروٹ کیا بات کر رہے ہیں ہاں ڈریکن فروٹ اگر کسی بھائی کو اس کا ریٹ کمفرم کرنا ہوگا تو میں کمیٹس میں ہی جا گیا لنک بھی شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے جی میں بڑا حیران ہوا ہوں یہاں پہ تو ریٹ یہ ہے لیکن وہاں پہ تیس سو روپے یہ آپ نے ضرور بتانا ہے اچھا لگا میرا لی بھائی سے بات کر کے پاکستان سے کرپشن ختم ہونی چاہیے جب کرپشن ختم ہوگی یہ کرپشن عوام نے ختم کرنی ہے انصاف ہونا چاہیے جب انصاف ہوگا کرپشن ختم ہوگی تو اٹومیٹک انصاف ہوگا ہماری عوام کا مائنڈ کرپٹ ہے مائنڈ پتا کیسے کرپٹ ہے اب میں یہاں پہ ہوں میں نے رات کو جانا کہیں دور تو میں بس والے کو فون کر دوں گا بولوں گا یار میلے سیٹ رکھنی ہے وہ بولے گا یار سیٹ نہیں ہے میں کہوں گا یار باس انہوں ٹگٹ ساتھ سو گیا نا میں تمہیں آٹھ سو دوں گا میلے سیٹ رکھنا ہے یار وہ کسی اور کو اٹھا کے مجھے بٹھا دے گا یہ بھی کرپشن ہے ہمیں اس لیول تک اپنے وہ کلیر کرنا ہوگا صاف کرنا ہوگا تو اٹومیٹک حامل ہوگی یہاں پہ انصاف ہوگا جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ معاشرہ ترقی بھی نہیں کر سکتا اور بالکل کرپشن کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ نے پیسوں کی کرپشن کر لی اگر میں اپنا کام ذمہ داری سے نہیں کرتا کوئی ویڈیو یا کوئی بھی ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرتا ہوں میں انبائس رہ کے نہیں بولتا تو یہ بھی کرپشن ہوگی اگر یہ فروڈ کا بزنس کرتے ہیں اس میں کچھ خراب حل یا اس طرح سے کرتے ہیں وہ بھی کرپشن ہوگی ہمارے یہاں پہ کنسپٹ کرپشن کا مطلب پیسے سے جوڑ دیا گیا اخلاقیات سے یا پرسنیلٹی سے نہیں جوڑا جاتی ہے جو وہ کام آپ پوری مانداری سے نہیں کرتے وہ کرپشن ہو جاتی ہے سمپل اچھا آپ کو میرا لی بھائی کی باتیں کیسی لگی آپ نے ضرور کومنٹ میں بتانا ہے نیکس بھی ہم کوشش کریں گے کیونکہ ابھی اس ٹائم ہم گجرانوالا میں ہیں تو ان سے تھوڑی بہت بات ہوتی ہے کچھ ٹاپک کے اوپر لیکن دوبارہ بھی جب موقع ملا ان سے ہم مختلف ٹاپک کے اوپر بات کریں گے آپ کو ان کی باتیں کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر میری پرسنل اپنین کی بات کی جائے تو میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں جو بھی کنٹری ہے جب تک ہم ہود اپنی کنٹری کے ساتھ سنسیر نہیں ہوں گے ہم اپنی جو غلطیاں ہیں انہیں نہیں جانے گے ہم نیشن فرسٹ نہیں رکھیں گے کچھ مولانا حضرات کو کچھ شاید یہ بات بری لگے لیکن میں یہ کہتا ہوں ہمیں ریلیجیس سے پہلے نیشن کو رکھنا چاہیے جب پاکستان کی بات آئے جب کنٹری کی بات آئے لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی اپنین ہے کوئی میری اپنین سیگری بھی کر سکتا ہے کوئی ڈیس ایگری بھی کر سکتا ہے یہ بات میں آپ ویڈیو ختم کر رہے تھے کوئی مسئلہ نہیں ایک گاپ شاپ ہے ایک ریور میں ایک مسلم نے ایک ہندو نے ایک کرسچن نے اور ایک سکھ نے چھلانگ لگا دی اب مسلمانوں کا اللہ ہندووں کا رام اور کرسچن کا جیزس اور سکھ لوگوں کا بابا جو بھی گروہ نانک ہے اب یہ کسے بچائیں گے اب یہ چاروں گوڑز جو ہیں